دونوں کے تعلق سے ہوگئے آگے آگے بڑھتے ہیں نماز آفات کے تعلق سے بھی کچھ باتیں رکھیں اپنی بات کو انشاءاللہ ختم کریں یہ کیا ہے نماز آفات کیونکہ اللہ کی جو نشانیاں ہیں اللہ رب العزت کی جو نشانیاں اس کی کچھ نمازیں ہیں جن میں سے ایک نشانی سورج گہن ہے جوسی نشانی چان گہن ہے اسی طرح آفات نماز آفات بھی بولتے ہیں وہ کیا ہوتی ہے نماز آفات کے تعلق سے مسلم کی ایک روایت روایت کے الفاظ اس طرح پہ ہیں جو اللہ کی طرف سے یہ نشانیاں آفات ظاہر ہوتی ہیں آفات ایکسلی نشانیاں ہیں نشانیاں ہیں علامت اللہ جدے کو سورج گہن ہو جائے چان گہن ہو جائے تو یہ جو آفات ہیں تو حدیث صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت میں الفاظ ہیں نشانیاں آفات ظاہر ہوتی ہیں یہ کسی کی مرنے یا پیدا ہونے کے وجہ سے نہیں آتی بلکہ اللہ ان کے ذریعے اپنے بندوں کو دراتا ہے لہٰذا جب تم ان میں سے کسی چیز کو دیکھو تو فوراں ذکر اذکار دعا اپنے اور گناہوں کی معافی مانگنے لگو تو یہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت کا لرست ماند کیا یہاں سورج اور چان گہن کا لرست ماند کیا اسی سے علماء لکھتے ہیں نماز آفات ایسی نماز بھی ہم پڑھ سکتے ہیں جب کوئی صلات العیات یا اللہ کی کوئی نشانی دیکھ کر نماز پڑھنا جس میں سورج گہن ہے خصوف ہے چان گہنے خصوف ہے اور اس کے ساتھ زلازل زلزلے بھی شامل ہے اس وقت بھی آپ چاہے تو نماز پڑھ